نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہی مانی نیتھانی ایبولیجن کی شروعات گرگاؤں کی خبر کے ساتھ گرگاؤں کے سہنا روڈ پر ایک گردوارے میں چوری کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیچ سامنے آئی ہے گردوارے میں رکھے دانپاتر کو دو چور مل کر اٹھا کر لے گئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک چور اکیلے ہی دانپاتر کے سامنے رکھا جو لکڑی کا سٹانڈ ہے دھیرے دھیرے کر کے اسے ہٹا رہا ہے اور چور باری باری سے دونوں طرف سے جو سٹانڈ ہے اس کو کھسکا رہا ہے لکڑی کے سٹانڈ کو ہٹانے کے بعد اچانک فریم میں ایک اور چور نظر آتا ہے اس کے بعد دونوں مل کر لوہی کے بھاری بھرکن دانپاتر کو اس کی جگہ سے ہٹاتے ہیں اس کے بعد دانپاتر پات چکے دربازے کو توڑ کر چور قریب ڈیل لاکھ روپے کا چڑھاوہ وہاں سے لے کر فراد ہو جاتے ہیں پولیس کا رول کیا رہا ہے اس میں پولیس کو پہلے سو نمبر بیٹی کری دنوں نے میمبرو نمبر کمیٹھی نے سو نمبر بیٹی والوں نے چوکی میں کریے چوکی والے کوئی نہیں آئے پھر ہم یہاں سے پہنے پانچ پانچ بیٹی کریے وہاں پہنچے ہیں دو بندے ہیں اس میں کیا کیا سوال لکھے گئے وہ کس طریقے سے انہوں نے آپ نے دیکھا سی 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 ٹی پوٹیز میں دیکھا گئے یہاں سے پالا توڑا پہلا یہ گیٹ کا توڑا پھر اس کا دوسر نمبر کا توڑا ہم نے اس کی پھوٹیز دیکھے نکال گئے تو ادھر رائٹ ہینڈ سے گیٹ ایک تو اس میں سے آئے چھوٹے گیٹ سے یہاں سے نکل گئے ہیں اور جو تالے نہیں ٹوٹے ہیں انہوں نے ایک ان پر روڑ ہوتی ہے اتنی بڑی روڑ دیکھی گئے اس میں اس روڑ کو فسا فسا کہ انہوں نے تالے تالے ہیں اور کاری پر ڈیڑھ سے دو لاکھے ایک سے ڈیڑھ لاکھے قریب میں اس میں پیسہ آیا جو چوری میں گیا ہے اس خبر پر اور بستہ سے باتشیت کے لیے ہمارے سی ہوگی آنند تیواری ہمارے ساتھ جو چکے ہیں آنند ابھی تک اس پورے مسئلے پر کیا کچھ ہوا ہے دیکھیں اس کیس کی جانج میں جوڑے ادھیکاری ہوا کہنا ہے کہ یہ بقاعدہ ریکھی کر کے اس وردات کو انجام دیا گیا ہے اور اس کے پہلے شاید وہ بدماش گرودارے میں آیا ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ کس بک گرودارہ خالی رہتا ہے اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ سی سٹی ٹی بھی لگے ہوئے اس پاس لیے وہ نکاب پوش یہ بدماش سے چہرہ جھک کے آئے تھے جس میں کہ ان کی پہچان سی سٹی ٹی بھی کیمرے میں کہت نہ ہو پائے اور سب سے بڑی بارد ہے کہ چالیس منٹ تک یہ وہاں پر بقاعدہ چوری کی وردات کو انجام دے ترہے پلاننگ کے تحت ایک جو ان کا سانتھی تھا وہ گیٹ پٹھا رہا دوسرا دان پٹھر سے جو کیس تھا وہ نکال رہا تھا تو پوری سونیو جی طریقے سے اس وردات کو انجام دیا گیا ہے اب چنوٹی یہ ہے گڑگاؤں پولیس کے لیے کی جل سے جلد ان آروپیوں کی گرفتاری کرپا ہے پولیس جو لوکل کرمنل سے جو اپرادی پروتی کے لوگ ہیں ان سے پوستاج کر رہی ہے اور پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر یہ بدماج کون تھے لیکن جس طرح سے وردات ہوئی ہے یہ صاف ہے کہ پوری طرح سے ریکھی کی گئی تو اس کے بعد اس وردات کو انجام دیا گیا ہے گرودارے میں برکل شکریہ آنت اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا